جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل آخروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہمالکزر رزاک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فیفٹی ٹو نیوز چہر میں تحریک انصاف عمران خان پر وزیر آباد کے مقام پر ہونے والے حملے کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی کال پر سیال کورٹ میں بھی آج لاکڈاؤن کیا گیا رنگ پورا کے مقام پر چاوک رنگ پورا میں ہونے والے احتجاجی مظہرے میں عثمان ڈار چودری محمد اخلاق اور شیخ عطی کے علاوہ دیگر کارکنان اور رہنما موجود ہیں سٹی فیفٹی ٹو نیوز سے حسوسی گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران ہان صاحب پر قاتلانہ حملے کے بعد خورن سیال کورٹ کے یہ عظیم لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان ہماری تنظیم جتنے بھی ونگز ہیں آئی ایل ایف انصاف یوت ونگ آئی ایس ایف منارٹیز لیبر ونگ سب سڑکوں پہ تھے اور کل بھی سیال کورٹ کی تمام شہرائیں بند رکھی گئیں احتجاجن آج بھی پارٹی کی کال تھی چیئرمن صاحب تھوڑی دیر میں حطاب بھی کریں گے پریس کانفرنس میں جو بھی ہدایات جاری کی جائیں گی اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اس احتجاج سے لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران حان کی جان لینے کی کوشش کی گئی عمران حان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے عمران حان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک میں ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب پھر رد عمل تو آئے گا اور جس طرح کی زبان رانہ سناولہ عمران حان کو کچلنے کی بات کہہ رہے تھے مریم نواز صاحبہ عمران حان فتنہ کر کے کچلنے کی بات کہہ رہے تھے ان کے لیڈرزی سے راستے سے اٹھانے کی بات کہہ رہے تھے تو کارکنان اس وقت غصے میں ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ عمران حان صاحب نے جو تین نام قوم کے سامنے رکھے ہیں اور جو انہوں نے مطالبہ کی ہے کہ ان سے استیفہ لیا جائے عہودوں سے اٹھایا جائے اب دیکھتے ہیں کہ عمران حان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کارکنان کو کیا ہدایات جاری کرتے ہیں عمران تیرے جان نصار عمران تیرے جان نصار عمران حان صاحب کے چانے والے جنونی عمران حان سے عشق اور محبت کرنے والے لوگ سیالکورٹ میں رہتے ہیں عمران حان ہمیں ہدایات جاری کریں سیالکورٹ کو بند کر کے رکھنا ہے اور دس دن بند رہنا ہے اور یہ اتنے کمیٹیڈ ہیں دس دن یہ بند رہے گا یہ یہاں ہی سویں گے یہاں ہی رہیں گے ہم جی آج پاکستان تیرے کے انصاف سیالکورٹ اپنے چیرمن عمران خان کے ساتھ ازارے یک ڈیسٹی کرتے ہوئے تمام سیالکورٹ کے چوہوک آج بند ہیں اور آج تمام سیالکورٹ جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں جو کل کا جو واقعہ ہے وزیر آباد میں ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے یہ جمہوریت کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عمران خان اور ہمارے ساتھیوں کو بچایا اس اپورٹڈ حکومت نے کوئی ایسا دقیقہ فروغداز نہیں کیا کہ ان کو ختم کیا جائے لیکن آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اور آنے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت ہے گزر جائے گا لیکن آنے والے دن جو ہے انشاءاللہ ہماری نسلوں کے لیے ایک محفوظ مضبوط اور روشن پاکستان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران حان صاحب جس طرح بزدلانہ طریقے سے ان ایمکوں نے ان بے فکوفوں نے ان جہالت زیادہ لوکوں نے جس طریقے سے اسیسینیشن کی اٹیمٹ کی میں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں دیکھیں پچھلے سات مہینے سے اتنے جلسے ہوئے ستر جلسے اس کے بعد مختلف پروگرام ایونٹس ہوئے ایک گمنا تک نہیں ٹوٹا اس لانگ مارچ کو جس طریقے سے ان ظالموں نے ان لوگوں نے جس طریقے سے پلانٹڈ طریقے سے سب اتار کرنے کی کوشش کیس کی پرزور مضمت کرتے ہیں